موسیقی شباز شریف کے وزیراعظم منتقب ہونے کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا شباز شریف کے جیت کے ساتھ ہی تحریک انصاف پر لفظی بار کہا تحریک انصاف نے افواج پاکستان کے خلاف زہر اگلا نو مائی کو جی ایچگیو اور اداروں پر حملے کیے شہدہ کی یادگاروں کی بے حلمتی کی نواز شریف کی حکومت کا تین بار تختہ اٹھا گیا کیسز بنے سلاحوں کے پیچھے بیجا جلا وطنی فر مجبور کیا لیکن نو لی نے کبھی بدلے کی سیاست کا نہیں سوچا وزیراعظم شباز شریف نے زلفکار علی بھٹو کی فانسی کو عدالتی قتل قرار دیتے ہوئے کہا بینظیر بھٹو کی جمہوریت کے لیے قربانیوں کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہتے تھے ساڑھی گل ہو گئیے لگتا ہے ان کا رونگ نمبر لگا ہے عمر یوب کے بھی خطاب میں جوابی وار کہا نو مئی واقعات کی ازادانہ انکوائری ہونی چاہیے جن لوگوں نے اپنی جوانی قربان کر دی اس کا ذمہ دار کون ہے ہم نے حق اور سچ کی آواز اٹھانے کی جررت کی تھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو لاپتا کیا گیا ہمارے مقتوے فراقین کو جیلوں میں رکھا گیا کاروبار بند کیے گئے پولیس ہمارے گھروں میں گھس کر توڑ پوڑ کرتی تھی تین نومبر دوہزار بائیس کو جو ہوا اس کے ذمہ دار شباہ شریف قوم اسملی میں حکومتی اور اپوزیشن ارکین آمنے سامنے شباہ شریف کی تقریح کے دوران بدترین ہنگام آرائی دیوان چور چور کے ناروں سے گونجھ اٹھا سنی اطاعت کونسل کے ارکین کا بانی پی ٹی آئی کی تصاویر والے فوسٹرز اٹھا کر احتجاج شباہ شریف اور نواز شریف کی نشستوں کے سامنے کھڑے ہو کر شدید نارے بازی نون لیگی ارکین نے نواز شریف کے گرد حسار بنائے رکھا حکومتی ارکین کا بھرپور جواب بانی پی ٹی آئی کے خلاف نارے لگاتے رہے کیا محمود خان اچک زہی نے بے وفائی کی پی جی ایم میں تو آپ کے ساتھ تھے صحافی کا فاجہ عاصف سے سوال لیگی رانوما بولے وہ الہیدہ جماعت ہیں پی ڈی ایم اب قدم ہو چکی محمود اچک زہی کی تقریر میں کی جانے والی کئی باتوں پر تحفظات ہیں لا پتہ فراد کا مسئلہ حل ہونا چاہیے بلوچستان میں بہت سے لوگ بڑے لوگوں کی ذاتی جیلوں میں بند ہیں باتی نے پارلیمانی لیڈر بنایا ہے جو کابینا رکن ہونے سے بڑی عزت ہے سنیت آت کونسر کے صداتی امیدوار محمود کان اچک زہی کی پارلیمنٹ آبنس صحافیوں کی جانب سے سوالات کی بوچھار محمود اچک زہی نے خاموشی سے کام لیا سنیت آت کونسر کی جانب سے اعتماد کے سوال پر مقتصب جواب دیتے ہوئے کہا میں ان کا شکر گزار یہ پارلیمنٹ امام کی نہیں دھاندلی کی پیداوار ہے مولانا فضل امام کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کہا دوہزار چوبیس کے ریکارڈ دھاندلی نے دوہزار اٹھارہ کا ریکارڈ بھی توڑ دیا جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے ہم نے الیکشن کے نتائج کو مسترد کر دیا تھا ابھی کسی گرینڈ الائنس کی کوئی تجویز نہیں پی ٹی آئی کے دس ہزار سے زائد لوگ گرفتار ہوئے قوم کے جسموں پر تو یہ حکومت کر سکتے ہیں لیکن دلوں پر نہیں پورے ملک میں تحریک چلانے پر غور کیا جا رہا ہے حکومت نہیں چلنے دیں گے بھرپور عوامی رد عمل آئے گا علی امین گندہ پور پی ٹی آئی خیبہ پکتوخہ کے صدر منتخب انٹرپارٹی الیکشن میں سنگل پینل سامنے آیا تھا الیکشن کمیشنر کازی انبر ایڈوکیٹ نے علی امین گندہ پور کی کامیابی کا اعلان کر دیا اس سے پہلے بیریسٹر گوھر چیئرن پی ٹی آئی اور عمر ایوب سیکٹری جنرل منتخب ہو چکے ہیں بیریسٹر گوھر اور عمر ایوب بھی بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے اپردین میں برہ باری کا سلسلہ تیسے روز بھی جاری لواری چنر اور اطراف میں اب تک چھ فٹ سے زیادہ برف پڑ چکی جنرل دوسرے روز بھی ٹرافک کے لیے بند کمرات اور دیگر علاقوں میں بھی تین فٹ تک برہ باری رابطہ سڑکوں کی بندے سے مواصلات کا نظام دھرم بھرم شیخ پر انوش کی قلت سے مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ظل انظامیہ کا عملہ سڑکوں سے برف ہٹانے میں مصروف گلیات مبارش اور برہ باری کا سلسلہ تم گیا پاک پہنچنے کلام اور بہرین کو ملانے والی شہرہ پر پرسے سیاہ کو ریسکیو کر لیا